تین شاید میں نے ڈرامیں لیڈ میں کیے تین ڈراموں کے بعد جو ہے وہ پھر شروع ہوا انکل ارفی انکل ارفی میں موسین علی صاحب ہمارے ڈیریکٹر تھے انہوں نے بلایا اس وقت ان کو پروڈیوسر کہا جاتا تھا انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ انکل ارفی ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے ہر اپیسوڈ میں الگ الگ آرٹسٹ لے رہے ہیں ہر ایک میں الگ کہانی ہوگی مجھے انہوں نے جس کیریکٹر کے لیے بلایا وہ کیریکٹر تھا کہ جی وہ بڑی چلبلی سی لڑکی ہے اور یوں کرتی ہے اور وہ کرتی ہے اور وہ پول میں گر جاتی ہے اور وہاں پہ شکیل ہیں جو ایکٹر تھے ہمارے لام کو جنت تھے تو شکیل جو ہیں وہ ان کو گود میں ایسے اٹھاتے ہیں اور پول سے باہر نکالتے ہیں کہا وہاٹ گود میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ہمارا فیوز اڑ گیا موسین بھائی اس کو آپ چینج کریں اچھا وہ میرا ہاتھ پکڑ کے نکال لے مجھے کہنے لگے بے وکوف لڑکی یہ سین کی ڈیمانڈ ہے یہاں سے اتنا کچھ اس کے آگے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے کہا میں نہیں کر رہی یہ کیریکٹر ایسے ناراض ہوئے مجھ پہ وہ بڑے تھے ہم سے اور وہاں پکراتے تھے تو بہت ڈنٹا ڈپٹا کہنے لگے شکیل میں نے کہا کون شکیل اس وقت تک وہ صرف ایک آرٹس تھے میرے لیے بعد میں ان کی شادی میری بہن سے ہوئی اور بہت بعد میں ہوئی میں نے کہا کون شکیل کہتے ہیں ایک ایک آرٹس جو ہے وہ مرتی ہے کہ شکیل کے ساتھ کھا ہوں گھرے so i refused میں نے کہا اور کوئی کیریکٹر ہے تو بتا دیں میں وہ کر لوں گی کہتے ہیں ایک ساٹھ سال کی بڑی کا کر لو میں نے کہا i'll do it بڑی کا کرکٹر کیا اور اس کا مجھے کافی مزایا اور وہاں سے پھر میں نے کرکٹر ایکٹنگ شروع کر دی میں نے کہا جی ہی ہے کہ میں نے اس وقت میں کرکے دیکھنا اور میں نے اس وقت میں آپ کو سوال کی جانتے ہیں میں نے کہا جی ہے کہ میں میرے لئے کرکٹر اٹھنگ منجھ زیادہ اسیکھیں اٹھنگ انگیوں نے ایک مجھے کیا کہ اچھا جانتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ آپ کی ضرورت کرسکتا تھا تو اہم کی ضرورت کرنے میں آپ کے شئریہ کے پاس اٹھنگی جو کینچ باتا ہوں شئری رویے کرکٹر اٹھنگی تو تب سے مکسی سے مباری رہا ہوں موسیقی